ایک بہشیوانی نیوز وال انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائی اور میں ہوں حریش اسوال مدہ دیشکہ میں آج ہم ان گھٹناوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو بیتے سبتا ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا جڑاو ہے کیونکہ چناف سے جڑی ساری چیزیں ہیں کیونکہ عام چناف بہت نزدیک ہے دیکھیں سب سے بڑا مدہ جو رہا وہ یہ کی اتراخن میں UCC کا ڈرافٹ جو ہے وہ خود مکہ ملتی پوشکر سنگ دھامی نے پٹل پر رکھا اور ویدھان سبھا سے اسے پارک بھی کرا دیا ہے جس کے بعد اتراخن کے ایک شہر حلدوانی کے ایک کسپے میں بھنبولپورا جو آپر ہنسا گھٹنا ہوئی اس سے UCC کو جوڑا جا رہا ہے دوسری جو سب سے بڑی گھٹنا تھی وہ یہ کی RLD اور NDA کی نزدیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اور سپا سے کہیں نہ کہیں دوری نظر آ رہی ہے تیسری جو بڑی گھٹنا ہے وہ یہ کی بیہار میں جو نئی سرکار کا گھٹن ہوا ہے موکھے منتری تو وہی ہیں لیکن سرکار نئی سریعہ سے شروع ہوئی ہے اس کا فلوٹ ٹیسٹ ہونا ہے جس کو لے کر ویدھان سبھا کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماڑا بیہار ویدھان سبھا کے باہر دیکھا گیا کیونکہ سب ہی اپنے اپنے پارٹی کے ویدھائیکوں کو ایک جوٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں دوسری طرف پانچ نام اب تک پورے ہو چکے ہیں جنہیں دیش کا سروچ سممان ملنے جا رہا ہے بھارت تطل جس میں تمام نام شامل ہیں آگے جب چرچہ کریں گے تو ہر نام پر ڈسکس کریں گے اور یہ نام کیوں اترے امپورٹنس رکھتے ہیں راجنیتی میں اس پر بھی چرچہ کریں گے تو یہ تھے مہتپور مدے اور بہت گہنتہ سے اس پر چرچہ کریں گے ہریشیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بیہار سے کیونکہ بیہار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیہار کے جو راجنیتی ہے وہ بہت کچھ دکھا رہی ہے بہت کچھ درشا رہی ہے فلوٹیسٹ ہونا ہے نئی سرکار کو بہمت سابت کرنا ہے اگر پورا گنا گنات سمجھا جائے تو بھی اگر ادھر ادھر ودھائک چھٹکتے ہیں جو ایڈنیا گڑبندن کے ساتھ جیڈیو نے سرکار بنائی ہے وہ اپنا فلوٹیسٹ آسانی سے سابت کر سکتے ہیں دیکھیں بیہار کی راجنیتی ہمیشہ سے ہی آپ دیکھو گے کہ الگ الگ پرکار سے راجنیتی ہوئی ہے اور ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ پردھا منتری کون ہوگا جبکہ بیہار سے ابھی تک انہوں نے ایسے کوئی نمبرز نہیں دیے جس کے قرارن کہ پردھا منتری تیہ ہو کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بی جی پی کے ہی تھے اور جہاں نتیش کمار اور لالو پرساد یادب میں یہ رہا کہ پردھا منتری کی دوڑ میں وہ لوگ سامل ہو جاتے تھے کبھی لالو پرساد یادب بھی کبھی نام ان کا بھی چلا تھا اور نتیش کمار جی کو بھی انہوں نے ایک طرح سے پمپپ کیا تھا کہ بھئی آپ پردھا منتری پتھ کے میٹیریل ہو اب یہ دیکھیں کہ نتیش کمار کا پہلے تو ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہمیں وشے میں نتیش کمار کا بھاوشے کیا ہوگا کیا جنتا نتیش کمار پہ وشواس کر پائی گی کیونکہ جس پرکار سے ان کو اپادیاں ملی ہیں پلٹو رام پلٹو چاچا اور چاچا چار سو بیز اس طرح کی اپادیاں ان کو ملی ہیں تو جنتا کا وشواس کہیں نہ کہیں ان سے ڈگمگایا بھی ہوگا کیونکہ آپ پچھلے سترہ اٹھارہ سالوں میں دیکھو گے سرکار کسی کی بھی آئی ہو چاہے بی جے پی کی ہو جے ڈیو کی ہو تو آپ لالو پرساد یادب کی سرکار ہو مکھے منتری نتیش کمار ہی ہوتے ہیں تو پد سے لالسہ جتنی زیادہ نتیش کمار کی ہے اتنی لالسہ ابھی تک پورے بھارت ورش میں آپ نے کسی کی دیکھی نہیں ہوگی کی جہاں انہوں نے صرف مکھے منتری بننے کے لیے کچھ بھی کروں گا ٹائپ والی جو فیلنگ ہیں ان کی وہ سب سے گلت ہے کیونکہ آپ جس پدھ پہ بیٹھے ہو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے جنتہ کا ایک وسواس ہے آپ کے پر تھی آپ کو کچھ مان کے کچھ چن کے وہاں پر بھیجا گیا ہے آپ کو ایسا نہیں کی چودہ مہنے اس کے ساتھ سترہ مہنے اس کے ساتھ اس پرکار صاحب سرکار چلا ہوگے اور ہر باری آپ یہ قسم کھاتے ہو آپ پہ کس بات پہ وشواس کرے گی جنتہ ہر باری آپ کہتے ہو اب نہیں ہوگا اب یہ لاس بیان جو ان کا تھا کہ ایک دو باری ہم ادھر ادھر ہوئے ہیں اب نہیں ہوگا اسی پرکار سے ان کا کچھ ٹائم پہلے کا بیان آپ دیکھو گے کہ مر جاؤں گا پر واپس نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اس پرکار کی جب بیان با جاتی تو نیتیش کمار پہ وشواس ایک طرح سے لوگوں کا دکھائی نہیں دیتا ہے نیتیش کمار کے ہم بات کر رہے ہیں نیتیش کمار پہ وشواس دکھائی نہیں دیتا ہے یا جنتہ کیسے وشواس کرے گی کیا صرف یہاں اگر راج نیتی چچمیشنے میں دیکھوں تو کیا صرف نیتیش کمار یہ غلط ہے ان کے ساتھ آنے والی کیا لوگ غلط نہیں ہے جو بی جو پی سمرار چودری کے میں بات کر رہی ہوں کہتے تھے کہ میں پگڑی ہٹا دوں گا آگر نیتیش کے ساتھ جاؤں گا آج انہیں کیا اندر کام کرنا پڑ رہے ہیں دیکھیں یہی تو یہ سمسیا یہ میں اس میں اچھی بات اور بری بات دونوں ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ بی جی پی کے اندر ڈسپلین بہت تکڑا ہے کہ اگر آدیش ملا تو اس کو پالن کرنا ہی کرنا ہے آپ نے کیا وقت بے بولا کیا بولا کیا رکھتے ہو من میں آپ کو اس سے کوئی معنی نہیں ہے ایسے تو آپ دو مہنے پہلے کا بیان اگر آمید شاہ جی کا دیکھ لیں انہوں نے صاف جا کے بیہار میں یہ کہا کہ دروازے نیتیش کمار کے لئے بند ہیں اور بڑی جور اجمائے اس طریقے سے انہوں نے بولا اور پری جنتا کے بیچ میں بہت اس سے بولا اب یہ میم بھی بن رہے ہیں ان کے پرتے کی آمید شاہ نے دروازے تو بند کر دیا پر چٹکن ہی لگانا بھول گئے تو یہی ایک پرابلم ہے کی بیان اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جن پہ جنتا وشواس کر لیتی ہے جہاں جنتا اپنا بھلا دیکھنے لگتی ہے پر آپ کو میں پہلے سے بولتا ہوایا ہوں کہ یہ لوگ صرف اپنا بھلا دیکھتے ہیں یہ کہ جنتا کا بھلا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے میں بہت سپسٹ روپ سے اس بات کو ہمیشہ سے بولتا ہوایا ہوں کہ لوگوں کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے یہاں لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ پارٹیوں میں اپنے ہر چھے مہینے میں ہر پان سال کے لاز کے چھے مہینے میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے مددوں سے بھٹکا کر یہ سب رکرم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب آپ کوئی پوچھئے کہ بیہار میں کہ آپ کو پچھلے اتنے سالوں میں گورنمنٹ نے کیا دیا کسی کو کچھ حیاد نہیں ہوگا نتیش کمار نے کیا کیا تیجسوی آدف نے کیا کیا لالو پرساد یادف نے کیسے بھڑکایا کیسے راحل گاندی نے وہاں پر مٹن بنایا ان کے گھر پہ جا کے ان پر سب کو یاد ہوگا پر مدے کسی کو یاد نہیں ہوگی جن مدوں کے اوپر یہ لوگ اپنی سرکار لے کے آئے آپ شروع سے کہتے رہے ہیں انڈیا ایلائنس کا جب گٹھن ہوا کہ کسی اتردھار خود نتیش کمار تھے اور پردھان منٹری کے سب نے دیکھ کر انہوں نے اس کا گٹھن کیا تھا اس پر بھی کہیں نہ کہیں پیچھے بہت بڑا ایک ان کا خود کا ایک وہ کہیں کی سوارت تھا ہوا تو نہیں کہ کیوں نے دکھ رہا تھا کہ بی جو پی ہی لہر کہیں نہ کہیں 22 تاریخ کے بعد 22 چنوری جو پران پچیشتہ والا دن تھا اس کے بعد کچھ اور تصویر آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیے دیسمبر ہوتے ہوتے انڈیا لائنس کہیں نہ کہیں قتم ہو جائے گا اور 22 تاریخ کے بعد تو آپ کو بالکل ساکھشا دکھائی دے گا کہ یہ چیز ہو جائے گا کہیں کہ ساہی ثابت ہوئی کاجول ایسا ہے نا بھارت دیش کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہر آدمی راجنیتی میں روچی رکھتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سپس ٹروپ سے راجنیتی میں روچی رکھتے ہیں کوئی لوگ سرسری نگاہ سے راجنیتی میں روچی راجنیتی میں روچی سب رکھتے ہیں اسی پرکار سے میں نے جب گڑ بندن ہوا تھا آپ کو میرے سارے پروگرامز میں ہم دونوں نے یہ پروگرامز کی ہیں اور مدہ دیش کا ہی ہم نے کیا ہے اور ہم نے اس بات کو سپسٹ کہا تھا کہ دیکھئے رام مندیر کی بائیس تاریخ کا دن ہوگا ہندو ایک ہوگا اور اس کے بعد گڑ بندن ٹوٹے گا یہ بلکل کلیئر میں نے کہا تھا آپ کسی بھی پروگرام میں اٹھا کے دیکھئے گا اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ کوئی میں بھوشیوانی کر رہا ہوں یا میں نے کوئی جوتیش پڑھ لیا کیا کر لیا اس کے پیچھے سیدھا سا کارنی ہے تھا کہ سمیں انسار لہر کی طرح یہ لوگ نکل جائیں گے اپنا فائدہ اپنا فائدہ دیکھیں دیش کے مدے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان لوگوں کا انہوں نے دیکھا کہ رام مندیر کی لہر اس پرکار سے چلی ہے تو اب بی جی پی کو ہٹانا پڑا مشکل ہے ادھر سے پردار مندری نے کہا تین سو ستر اور چار سو پار NDA تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا ویسواس بھی تھا اور اس تنی بڑی ٹیم وہ لگا کے لگتے ہیں سربے کی ان کی ٹیم کہیں نہ کہیں ان کی یہ باتیں تین سو ستر نہیں ہوں گی میں تو بولتا ہوں تین سو پچاس ہوں گی تو بھی سرکار انہیں کیے NDA کو اگر میں بولتا ہوں پچاس سٹے ملے تو بھی چار سو آ جاتے ہیں میں بولتا ہوں سو نہیں آتے NDA اور وہ ملا کے تین سو ستر آ جاتے ہیں سرکار بنتی ہے یہ کلیر ہے میں آج پھر کہتا ہوں آج پھر ایک آپ بولو گے بھوشیوانی کر دیتا ہوں NDA کے سرکار پھر سے بنے گی اور ویپکش کے پاس کوئی مدے رہنے گے ہیں اور اس بات کا دوش جو ہے نا ویپکش مجبوط نہیں ہے اس بات کا دوش چنٹا کا ہے اگر آپ کا ویپکش مجبوط نہیں ہے کل کے دن منمانی بھی ہوں گی میں یہ نہیں بولتا کہ سرکار NDA گلت چلا رہی ہے یا صحیح چلا رہی ہے ویپکش کا مجبوط ہونا بھی ضروری تھا اچھا ہم نے شروع بات نتیش کمار سے کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا بھوشیے کیا ہوگا بات یہاں صرف نتیش کے بھوشیے کی نہیں ہے بات یہاں بیہار کی جنتہ کے بھوشیے کی بھی ہے دیکھیں میں بیہار کی جنتہ بہت سمجھدار ہے بہت جو سمجھدار ویکتی ہے وہ وہاں سے پلائن کر چکے ہیں یہ سب سے بڑی وڈمبنا ہے پردیش کی کہ سمجھدار ویکتی وہاں رہنا ہی نہیں چاہتا اور جو وہاں واپس گئے ہیں وہ ان کے اوپر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہاں کا وکاس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی دکت ہے اب نتیش کمار کے بھوشیے کو لے کے آپ بتائیے گا کہ ابھی لوگ سوا کے الیکشن میں تو میرے کو لگتا ہے کہ انڈیے گڑ بندن میں ان کی سیٹیں آ جائیں گی ٹھیک ہے پر جہاں آپ اگر بات کریں گے راجنیتی کے الیکشن کی وہاں نتیش کمار کا بھوشیہ چاہتے ہیں جو دعو پیج نتیش کمار نے کھیلے ہیں ابھی تک وہ کوئی بھولا نہیں ہے اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ تو بات نتیش کمار نتیش کمار کا بھوشیہ اب بہت زیادہ اجول نہیں ہے شاید ان کے موہ سے پچھلی باری کے الیکشن کا آپ دیکھیں گی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا آخری الیکشن ہے تو آخری ہی ہے سمجھ لیجیے آپ کسی بھی طریقے سے آخری ہے ٹھیک ہے اور نتیش کی بات کر رہے ہو اور راحل گاندھی کی بات نہ کر رہے تو ایسا کیسے ہو جی بالکل کیونکہ راحل گاندھی پر سارے الگیشنز لگ رہے ہیں جتنی بھی چاہے وہ مامتاب انرجی ہو چاہے وہ نتیش کمار ہو چاہے وہ آرون کے جیوال ہو چاہے وہ اب آر ایل ڈی ہو ہر کوئی راحل گاندھی پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ راحل گاندھی کے وجہ سے وہ کچھ ایسے باتیں کر دیتے ہیں یا وہ سیریس نہیں ہے وہ صرف اپنی یاترہ پر فوکس کر رہے ہیں اسی وجہ سے انڈیا آلائنس جو چھٹک رہا ہے راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ بھارت نیائی یاترہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں کچھ الگ کچھ نہیں آرہا دیکھیں ایسے الگ کچھ نہیں ہے دیکھیں کبھی بھی یاترہیں جب بھی ہوئی ہیں دیش میں چاہے وہ گاندھی جی لے کے گئے ہو یاترہ پد یاترہ لال کرشن آڈوانی نے یاترہ کی ہو اس سے چینج آئے ہیں لوگ جڑے ہیں پر اس جوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک بولتے ہیں کہ ایک طریقہ تھا لوگوں سے جڑنے کا جڑنے کا راہل گاندھی ہمیشہ مندوں سے بھٹک جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اب ابھی ایک ریلی کے اگر میں بات کروں ایک ریلی میں وہ سمبودھن کر رہے تھے اور انہیں کہا کہ کتنے لوگوں کو جی ایس ٹی سے فائدہ ہوا ہاتھ کھڑا کریے تو سب ہی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہمیں آپ کو فائدہ ہوا بولتا ہے نہیں نہیں ہاتھ نیچے کیجئے تو ان کو یہ ہی نہیں پتہ پرشن کیا کرنا ہے وہ پہلے مدے کو سمجھانے کی جگہ اور وہ ہی اُلٹا ان کے بار ریورس ہو جاتا ہے شاید وہ دہارن سہی طریقے سے نہیں دہارن سہی طریقے سے نہیں جبکہ میں راہل گاندھی کو اگر میں ایزا نیتا دیکھوں بہت مہنتی ہے ایجوگیٹڈ ہے ایجوگیٹڈ ہے ایجوگیٹڈ ہے ایجوگیٹشن تو کہر میں اس میں ٹپنی نہیں کروں گا پر یہ ہے کہ مہنتی بہت ہے اگر میں یہ کہوں کہ سو میں سے نبیہ الیکشن ہارنے والا وقت پھر کھڑا ہو کے پھر پدیاترہ کر رہا ہے پھر نیائیاترہ کر رہا ہے اور دیش میں ان کو پپو اور کیا کیا نہیں کہا گیا اس کے بعد بھی انرجی ان کے اندر ہے تو بندے میں دم تو ہے مقر دم کے ساتھ ان کے سلاکار جتنے ہیں ان کے بھاشن ڈکھنے والے جو نیم بناتے ہیں کہ کیسے کس طرح سے ان کو راہل گاندی کو فالو کرنا بہت ضروری ہے راہل گاندی کیا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کی بات ہی نہیں سنتے پرابلم یہاں ہے اگر ٹیم نے کوئی پلان تیہ کیا ہے تو وہ اس کو چینج کر دیں گے یا اس پلان کے اگارڈنگ چلیں گے ہی نہیں تو یہ سب سے بڑی دکت ہے تو یہاں راہل گاندی کو اگر آپ ان کا بھویشے دیکھو گے اگر وہ اسی پرکار سے چلتے رہے تو بہت اجول بھویشے نہیں ہے ان کا اگر اس پرکار سے چلتے رہے پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہل گاندی کے لئے کہتے ہیں کہ راہل گاندی تو راجنیتی پہ انٹرسٹی نہیں نہیں ہے مجبورہ انہیں ایسا کرنا پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی انسان کسی مجبوری میں کوئی کام کرنا ہے تو یہ تو اگر کوئی انسان کہ آپ نے کہا کہ اچھا بھویشے نہیں تو اس کا بھویشت جو جل کیسے ہو سے بالکل دیکھو اچھا شکتی اگر نہیں ہے اگر کسی نے یہ کہا ہے کوئی سوچ کے کہا ہوگا میرے کو تھوڑا سا اس کے بارے نہیں پتا کہ کس نے کہا ہے پھر کسی نے کہا ہے اگر کہ راہل گاندی کا انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ صرف پریوار بات کی راجنیتی کر رہے ہیں تو پھر ویپاکش بھی کوئی جو ستہ پاکش ہے سرکار پھر گلت نہیں کہتی یہ انہیں کے بیچ کے نیتا کہتے ہیں جو کامرے سے سالوں سال جڑی رہے ہیں اب دیکھئے میں بتاؤں آپ اگر پچھلے پچھس سال کا اتیاس اور اس سے پچھلے اگر آپ دیکھیں گے تو پینتالیس سال کا اتیاس دو اتیاسوں کو اگر صحیح سے دیکھیں تو کانگریس کے ادھیاکش کی جو بھومی کا رہی ہے کانگریس پارٹی میں وہ ایک دیڑ سال پہنے دو سال سے میکسیمم بھومی کا یہ رہی ہے ادھیاکش بدلیا پر پچھلے پچھس سال سے سونیا گاندی تو آپ نے اپنی پارٹی کو خود ہی توڑ دیا آپ نے پارٹی میں یہ سمجھ لیا کہ سونیا گاندی راہول گاندی مینکا گاندی مینکا گاندی تو نہیں پریانکا گاندی تو یہ انہوں نے تین لوگوں کے بیچ میں ہی پارٹی کو سیمت کر کے رہ دیا اچھے اچھے ٹیلنٹیڈ نیتا جو تھے وہ پنگو بن کے چلے گئے اچھے نیتا جو تھے جو دیش کے بلکل اب آپ کے دس سال پردان منتری جیسے رہے آپ سوچیں منمون سنگھ جی کو مون سنگھ بولا جاتا تھا وہ مون ہی رہتے تھے کتنے ویڈیو آپ کے دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی ویدیش میں بات ہو رہی ہے کسی آپ یہ امریکہ کی پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی ہے تو سونیا گاندی بیٹھی ہے پرائیم نیسٹر کی چہر پر اور پرائیم نیسٹر بیٹھے سائیڈ میں آپ سوچیں کہ آپ نے پرائیم نیسٹر بھی ایسا بنایا ہے کہ اس روبر سٹائم کی طرح جبکہ منمون سنگھ بہت بڑیا اکناومی میں اگر کہا تھا اکناومی ان سے بڑیا کوئی ہو نہیں سکتا پر انہوں نے ان کا دروپیوگ کرا ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ نہیں اٹھایا آپ دیکھیں گے پردان منتری پیچھے چلتے تھے اور سونیا گاندی آگے آگے چلتے تھے تو پریبار بات میں پوری طرح سو گلجی رہے اور آج بھی آگے بھی بھوشے میں مٹھی میں رکھنا ہے ان کو یہ ڈر ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے کہیں بھار کا اب جیسے کھڑکے صاحب کو عدیقش بنایا کھڑکے صاحب کی آپ یہ سمجھ کی کوئی ہمت ہے کچھ بولنے کی کچھ نہیں ہے کھڑکے صاحب فل کنٹرولڈ ہے تو جب تک پارٹی پریوار کے اندر رہے گی کنٹرولڈ رہے گی منمون سنگھ کھڑکے صاحب جیسے لوگ رہیں گے ان کے کنٹرول میں جبکہ اپنے آپ میں کھڑکے صاحب پہ کوئی آروپ نہیں آستا ہے منمون سنگھ پہ کوئی آروپ نہیں ہے پر وہ یس من رہے ہیں یہ بھی یس من ہے تو جب تک ان کے یس من رہیں گے پارٹی کا بھلا نہیں ہو سکتا پارٹی بری طرح سے گرے گی چکے یہ تو بات ہوگی راہل گاندی پر بات کریں راہل گاندی کی جو بھارت نیای یاترہ ہے کیا لگتا ہے چناغ میں اس کا سر پڑے گا کیونکہ بھارت جو بھارت جو بھارت یاترہ جب انہوں نے کی دکشن میں تو اثر پڑا حالانکہ ادھر تک یاترہ نہیں آئی تھی اب کیا سر پڑے گا لیکن پیشلے اگر میں ویدھان سبھا چناغ کی بات کروں ابھی جو جو بھارت جو بھارت جو بھارت جو بھارت جو بھارت اپنی زمین بھی گھوائی اب آپ سوچئے کی نیای یاترہ کے لئے راہل گاندی نکلے اور نیای یاترہ میں سب سے پہلے پارٹی ٹوٹنی شروع ہوگی نتیش کمار چلے گے ادھر سے سپا والے ناراج ہیں ادھر سے جین چودری جی نکل لیے سپا سے ٹھیک ہے ممتہ کے سور اُلٹے ہیں پنجاب میں آپ کو سیڈ سیرنگ پہ کچھ نہیں مل رہا ہے تو آپ سوچئے کی آپ کی نیای یاترہ آپ اپنے پارٹی کو نیای نہیں دے پا رہے ہو دیش کو نیای دلانے کی بات کہاں سے میں نے آپ کو اب واقع میں یاد دلاؤں جب یہ گڑ بندن کی فوٹوگراف آئی تھی میں نے اس ٹائم پہ آپ کو یہ کہا تھا کہ جتنے بھی فوٹو فریم میں جتنے لوگ دکھ رہے ہیں یہ سب پردھان منتری پت کے دعوی دار ان کو دیش سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے ان کو صرف یہ دکھنا ہے کہ پردھان منتری ہم تین مہینے کے لیے بھی بن جائے تو بہت ہوگا یہ سب تین تین مہینے کے پردھان منتری کے روپ میں آپ نے آپ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ possible نہیں ہے نا اتنے سارے پردھان منتری پانچ سال کے کاریکال میں دے دیں تو ان کے من میں کہیں نے کہیں یہ تھا کہ ہم پردھان منتری بن جائے دیش کی سمسیاؤں کو لے کے بات ہونی چاہیے تھی میں ایسا نہیں کہتا کہ بی جے پی نے بہت بڑیہ کام کرے ہیں کچھ گلت ہوا ہی نہیں ہے پر اچھے کام بھی ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا آج انفرسٹرکچر میں ہم لوگ بہت آگے ہیں آج ہم چاند پہ بھی ہیں سورج کے نزدیک بھی ہیں آج ہم بیشن پٹن پر بولنے کی احمد رکھتے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے تھی اور کتنا بیٹر کر سکتے تھے یہ اپوزیشن کا کام تھا کہ اگر انہوں نے مان لوگ گیارہ کلومیٹر پرڈے کی سڑک بنائی ہے ہم پچیس کلومیٹر بنائیں گے فلانا فلانا ہمارا پلان ہے بلکل یہ شاید نریندر مودی نے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کو یہ تیہ کرنا ہوگا سارے پوائنٹس انہوں نے اٹھائیا بلکل 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 کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو میرے کو اس کا اُلٹا ہی بولنا ہے کہ سورج پورب سے نہیں پچیم سے ہی نکلے گا تو یہ یہی چیزیں لے کے ڈوبی ہیں وپکش کو اور وپکش میں جب یہ کسی کو ہرانے کے لیے میں نے پھر کہا تھا اگر آپ کا دیش کا راجہ ایماندار ہو سمجھ لیے وپکش اکھٹا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب آپ کا دیش کا راجہ ایماندار ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بات ہے ایروجنس بھی بہتا ہے کئی چیزیں نہیں سمجھتے ہیں پر ہاں اس میں مین جو کہانی ہے نا اب آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے آج کل بہت سارے چینلز یوٹیوب پہ جو بڑے بڑے پترکار تھے جن کو چینلز نے ہٹا دیا کیونکہ ان کی دھارنا ایک طرفہ ہو گئی تھی اور آج بھی میں بولوں گے کہ منترہ کا جیسے گودی میڈیا دوسروں کو نام دیتے ہیں تو منترہ میڈیا بھی ہیں وہ منترہ کا ان کا کام جو ہے اگر بھارت رتن دیا جارہا اس میں بھی خامیاں ہیں اگر UCC کانون آیا اس میں بھی ان کو دکت ہے اگر بات کی جائے آڑوانی کی کہ ان کو بھارت رتن کیوں ملا اس پہ بھی انہوں نے دکھا دیا کہ بھائی تو انہوں نے تو مسجد توڑی تھی اب نرسیمہ راہو پہ کیا بولیں گے تو نرسیمہ راہو پہ بھی انہوں نے بول دیا کہ بھائی یہ تو بورڈ کو کھیچنا چاہتے ہیں سادھنا چاہتے ہیں مجبوری ہے تو مطلب منترہ میڈیا جو ہو گئی منترہ میڈیا کا کام اب کچھ نہیں رہ گیا ان کو ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کو اگر ساتھ دینا تھا انہوں نے صحیح سلاح دینی تھی اور جنتہ کے مددے ان کے سامنے رکھنے تھے کہ ان مددوں کے اوپر آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں یہ اچھوتے مددے ہیں ان کو کسی نے ابھی تیچ نہیں کیا ان کے اوپر آپ جا سکتے ہیں پر کیا ہوا موڈی راہل گانڈی موڈی راہل گانڈی ان دو کے بیچ میں منترہ میڈیا فس کے رہ گئی یہی سب سے بڑا غلط ہوتا جا رہا ہے دیش کے اندر ہم تو چاہتے تھے راہل گانڈی کی پارٹی بھی مجبوطی سے وپکش میں بیٹھے اگر نہیں جیتتے تو وپکش مجبوط ہونا بہت جروری تھا تاکہ کوئی غلط فیصلہ دیش کے لئے نہ ہو پائے تو اگر اس حساب سے میں آپ سے ایک سوال پہوچھوں جی صرف ابھی اس حساب سے پوچھ رہی ہوں وپکشی گڑ بندر اور انڈیا گڑ بندر کی حساب سے کیا لگتا ہے کانٹے کے ٹکر ہوگی یا نہیں نہیں بلکل بہت سموتلی انڈیا لے کے گیا یہ سمجھ لیے چلا گیا ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے باجی یہ ہار چکے ہیں بلکہ ان کو تو ہتھیار پہلی رکھ دینے جی مطلب اس کو ایسا پوسیبل نہیں ہے لوگ تنتر ہیں ان کو تو پہلی بول دینے جی آپ سرکار آلڈی بنائی بھی ہے آپ یہ آگے پانچ سال کا آپ یہیں سے شروع کر لیجئے ویداؤڈ الیکشن ہم ڈیکلیئر کر دینے ایسا پوسیبل نہیں ہے بڑ میں باتا رہا ہوں یہ ہار چکے ہیں راحل گاندی پہ ہم نے بات کر لی نیتیش بابو پہ بھی ہم نے بات کر لی جو دوسرا جو مدہ ہے وہ ہے جہن چودھری جہن چودھری اس لئے کیونکہ ایک چاٹ نیتا ہے کسان نیتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیش کا جو انداتہ ہے وہ بہت بڑی بھومی کا آتا کرتا ہے ہمارے چناووں میں بھی اور ہمارا پیٹ پانلے میں بھی لیکن جو آنکاری مل رہے ہیں کہ اپنے سب سے پیارے دوست اور سب سے پرمک بندھن سے مکت ہونے جا رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے آپ نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سپا کی بات کر رہی ہیں سپا سے سپا کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی ہم لوگوں نے جب کور کیا تھا ان کو دوزار بائس میں ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے ڈسپلن کہا ساتھ ہے سیرس جب سیرس نیتاؤں میں ڈسپلن نہیں ہے آپ ڈبل میننگ باتیں کرتے ہو ٹھیک ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پی بیک کرنے پڑتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رام مندر کے اوپر بھی ان لوگوں نے ڈبل میننگ ہی بات کی ہے بھگوان تو کب کس کو بلالیں پتہ نہیں بھگوان کب کس کا سہارا توڑ دیں یہ بھی تو نہیں پتہ نا اور کانفیڈنس اور ڈسپلن جب تک آپ کے اندر بولتا ہے کہ انڈسپلن ہو اور اور کانفیڈن ہو آپ جیت نہیں سکتے آپ کو جیتنے کے لئے ڈسپلن بنانا بہت ضرور ہوئی ہے جین چودری اب میں بولوں جین چودری کی سیٹ کو آئی نہیں تھی 2019 میں آپ دیکھیں گے جیرو سیٹ پہ تھے جیرو تھا پس جین چودری کا آنے کا مطلب ہے کہ ان کسانوں کو ساتھ جوڑنا جو نراج چل رہے تھے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس سرکار میں پسلے ساڑھے نو دس سال ہونے کو آ گیا ہے دس سالوں میں بہت اچھا کیا ہوا اچھا یہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کسانوں کے ڈیریکٹ کھاتے میں پیسے جانے لگے اگر کسان نراج بھی ہے اس بات سے خوش بھی ہے آج ان کو میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پر ایک کٹاکش یہ ہے کہ پردانبنتی کسان ندھی جو ہے وہ تو پہلے سے ہی آ رہی ہے تو پھر دو ہزار بیس میں وہ کسان آندولن کیوں کب آپ نے پہلے ندھی کیسے آتی تھی اور مس پی کو لے کر ابھی بھی کوئی گیرنٹی نہیں ملی بلکل ابھی کانون وہ کانون ابھی تک روک لیا گیا ہے ابھی نہیں ملی ہے بلکل پر کسانوں کو آپ دیکھیں نا کی کسان کسانوں کا جوڑنے کا جو کام اب میں بول رہا برائی ہیں میں بول رہا بی جے پیوں پچاس ہیں اب اچھائیوں پہ بھی چرچہ کریں برائیوں پہ بھی چرچہ کریں یہی ویپکش کا کام تھا ہم لوگوں کا کام تھا کہ ان مددوں کو واپس زندہ لانا پتر کاریتا میں جو مددے دب گئے ہیں جن کے پر دھیان نہیں جا رہا ان کو واپس لے کے آنا جیسے آپ نے ابھی ابھی چرچہ کری کہ یہ مس پی پہ بھی بات ہونی چاہیے تھی کہاں گے وہ مددے ان مددوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھی ان کسانوں کو یاد دلانا چاہیے تھا پر آج جو لاست کے مہینے ہیں یہی تو سب سے بڑی کسٹ ہے کہ یہ دیش کی جنتہ جو بھول جاتی ہے کہ انہوں نے ساڑھے چار پانچ سال جو جو بھولے ہیں جو جو کیا ہے کیا انہوں نے جھیلا ہے یہ بہت بڑا کسٹ ہے ایسا نہیں کہ میں پھر بولتا ہوں کہ مرگا بھات کھا کے دارو پی کے ووٹ دینا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ووٹ دی دیا آپ نے اپنے گھر کا سب کچھ بیج دیا اس ووٹ کے ساتھ آپ جب بھی کسی کو ایسے ویکتی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجے آپ نے ختم کر دیا اپنے پریوار کو وہ ووٹ کی وہ طاقت ہے آپ ساہوکار کے پاس اپنے آپ کو گروی رکھ کے آ چکے ہیں وہ ووٹ کی وہ طاقت ہے آپ نہیں سمجھے وہ ووٹ کی طاقت یہی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ اور آپ جس گلت بیقتی کو دے رہے ہیں تو وہ گلت ساہوکار ہے وہ آپ کو کھا جائے گا جو آپ کو آج پانسو روپے آپ پر خرچ کر رہا ہے تو کیا پانسو روپے کا بدلے میں وہ آپ سے پانچ ہزار روپے نہیں کمائے گا یہ سوچنے کا مشہ ہے یہ جنتہ کو ہمیں ہمیں سوچنے کے لئے مجبور بھی کرنا چاہیے جاگرک بھی کرنا چاہیے اور میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ڈاٹھ فٹکار کر کے واپس بھی لائے اس مددے پہ یہی میں کسانوں کے مددے کو لے کے بات کروں اور یہ جین چودری جین چودری ناراج چل رہے تھے کیونکہ سیٹوں کو لے کے کہیں نہیں کہیں اکلیس بابو فسے وے تھے ان کو ایک وسواث ہے کہ میرا جنہ دیش زیادہ ہے یا میں زیادہ سیٹے لاؤں گا یا زیادہ وہ کچھ کروں گا لیکن چرچائے آئی تھی کہ نیتیش یہاں اکھلیس شیادف جو ہیں وہ ساتھ سیٹے پوری کی پوری دینے کے لئے تیار ہیں اپنے پرتیاشی نہیں اتارنے والے ان کے سیمبل پر لیکن بیچ میں ہی ایک کھیلا ہو گیا اس کھیلے پہ آگے چرچہ کریں گے اس کھیلے کے ساتھ جین چودری پلٹ کر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے بہت تگڑا والا ٹرینڈ ہے کہ کھاٹ کئی نا کئی ٹوٹ گئی ہے اور جاڑ کے تھاٹ جو ہیں وہ جھگ گئے ہیں دیکھیں دیکھیں اکھلیش نے شرط رکھی تھی جو ابھی سوطروں کے حوالے سے آ رہی ہے یہ شرط رکھی تھی کہ جین چودری کے سیمبل پر سپا کے نیتہ لڑے گی تو ان کو مجھوڑ نہیں تھا بعد میں کل چرچہ ہی آئی تھی کل صبح ہی میں نے دیکھا تھا کل صبح ہی کہ وہ ساتوں کی ساتوں سیٹے دینے کے لئے تیار ہیں نہیں اب تو گئے اب تو بھینس گئی پانی میں اور جاڑ کی بدھی فس گئی تو فس گئی اب اب ہو گیا انہوں نے کہہ تو دیا اب کس موں سے منہ کروں ایک طرف انہوں نے کہا کہ دل جیت لیا اور دوسرے جب پترکاروں کو انہوں نے جواب دیا کہ میں کس موں سے منہ کروں ہر چیز تو ہو رہی ہے ہر چیز ہو رہی ہے اور دیکھئے دیز کا کسان جو ہے جو اس طرف کی بیلٹ ہے وہ چاٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہندو سماج کے اندر بھی آتا ہے تو رام نے ان کو بھی جوڑا ہے رام مندر بائیس تاریخ کے بعد کئی لوگوں کو جوڑتا چلا گیا اور جوڑتا جائے گا کچھ دیش میں بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے اگر ہم چرچہ کریں گے تو شاید پورا دینی کم پڑ جائے اتنا کچھ بدلہ ہے بائیس تاریخ کے بعد دیش میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوای نہیں چلیے کیتنے رام میں صرف ایو دھیا نہیں پورا دیش رام میں ہو چکا ہے رام راج جا گیا ہے اس کے تر ایک اور بہت بڑا فیصلہ اس سپتہ میں ایک پردیش نے لیا بہت چھوٹا سا پردیش ہے پانچ لوگ سبھا سیٹے ہیں مہز اور پردیش ہے دیو بھومی آپ بھی مہین سے آتے ہیں اتراکھن میں یو سی سی پارت کر دیا گیا ہے بہت جلد یہ کانون کی شکل لے لے گا یو سی سی پارت ہوا بہت اس پہ ویچار کی مرشوہ ویپکش نے بہت آواز اٹھائی اور بہت پہلے سے کہ 2022 میں جب پشکر سنگھ دھامی مکہ منتری بنے انہوں سب سے پہلے یہی کہا تھا اپنی کیابینٹ بیٹھک میں کہ وہ یو سی سی لاغو کر رہیں گے اور آج کہیں نہ کہیں وہ دن آ ہی گیا ہے ویپکشوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈراف پڑھنے کا سمیں نے دیا دو گھنٹے میں آپ کیسے پڑھ لیں گے دو سو دو سے زیادہ پڑھنے جنتہ سے آپ نے کیا چرچہ کی ہے اس کو لے کر جنتہ کی طرح سمجھتی حالانکہ نہ کوئی خاصا ویرود دیکھا گیا نہ کوئی خاصا مانگ ایسی تھی یو سی سی کو لے کر اترا کھن میں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یو سی سی آتا ہے پاریت ہوتا ہے اور اترا کھن کا ایک شہر حلدوانی وہاں کی ایک جگہ بھنبولپورا جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر الف سنکھیک زیادہ سنکھیا میں ہے وہاں پر ہو جاتی ہے ہنسا جس میں سات سے آٹھ لوگوں کی رسکرمی بھی اس میں کافی سنکھیا میں نگڑی گم کے کرمیچاری ہیں بہت سارے میڈیا کرمی بھی ہیں تو ویسے تو یہ پورا ماملہ بہت شورٹ میں بتا دیتیوں درشکو کے لیے یہ ماملہ تھا کہ وہاں پر اترکرم ہٹانے کی تیاری چل رہی تھی اور کافی سمیہ سے چل رہی تھی لیکن اس دن اچانک کیا ہوا کہ اترکرم ہٹانے کے لیے وہاں پر ادھکاری پہنچے جیسے بھی مشین لگی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی وہ مدرسہ تاہب آپ پہ نزل کی جمین اسے کہا جاتا ہے اگر نزل کے زمین آپ دیکھیں تو اگر آپ کسی خریدتے ہیں تو بھی وہ سرکاری سمپتی ہوتی ہے جیسے جیسے بھی وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اتنے سارے پتھر کہاں سے آئے پتھرول بم کہاں سے آئے بہت سارے اور بھی چیز ان کے پاس سے ملیا بھی تو جان جا رہی ہے تھانی کو آکے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی آنکھ تو لگائی دی گئی تھی حالکہ وقت رہتے کابو کر لیا گیا تو یہ سوچی سمجھی ساجش کیا نہیں لگ رہی ہے UCC سے جوڑی دیکھیں سب سے بڑی میں اتراخند سے ہوں اور اتراخند کی کئی سمسیاں ہیں ایک تو تو اتراخند بائیس سال کا ہو گیا ٹھیک ہے اور بائیس سال میں وہاں پر اتنے مکھیا منتری شاید گیاروے یا باروے مکھیا منتری یہ ہیں ملکہ جہاں چار ہونے چاہیے تھے وہاں بارہ مکھیا منتری بدل کے ہیں وہاں کی استثیتی کو سمجھ نہیں کی ابھی تک کسی نے پریاس نہیں کیا وہاں UCC کے ساتھ وہاں پر بھو کانون بھی آنا بہت ضروری تھا جس کی مانگ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ زمینی سطر پر اب میں بلکل بیسک چیز بتاؤں گا کاجول آپ کو کہ اتراخند کی سمجھیا پلائین ہے پلائین کے ساتھ ساتھ جو وہاں اگر اب بھو کانون نہیں لگا UCC پہ بھی آؤں گا میں اگر بھو کانون نہیں لگا تو اتراخند کے لوگوں کے پاس ان کی خود کی جمینیں نہیں رہیں گی آن کیمرہ میں یہ بات بولنا بھی چاہوں گا کہ آج وہ جو لوگ ہو سکتا ان کی ضرورت ہو یا کسی پرکار سے کیا ہے کیونکہ دلی میں یا آپ آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں جمینیں بہت مہنگی ہیں اور ایکیو آئی لیول بھی آپ دیکھتی ہیں چھہ سو ساتھ سو کے ایکیو آئی لیول ہے مطلب آپ ایمان کہیئے وہاں پر اگر سیونٹی ون کا ایکیو آئی لیول ہے تو یہاں ساتھ سو ہے ٹین ٹائمز مطلب آپ کچھ اور مت کلکولیٹ کیجئے آپ دس سال کم جینے والے ہو یہاں پر بجائے اترہ گھنڈ کے اب سمجھ سے یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جمینیں بیج دی ہیں دلی والوں کو چندیگر والوں کو یا بھار والوں کو جس کو بھی آپ نام دینا چاہے اب بڑے سستے داموں پہ کیونکہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ پیسے پیسے کا کچھ پتہ نہیں ہے اب یہاں پر اگر جمین ہے دو لاکھ روپے میٹر تو وہاں تو دو لاکھ روپے پورا کھیت آگیا دو تین لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے میں تو پورا گھر کھر لیا اب وہی لوگوں کی سمجھ سمجھ یہ جانتا جن لوگوں نے اپنی جمین بیچی یہ سوچ کے کہ بندر آ جاتے ہیں لنگور آ جاتے ہیں فسل نہیں انہیں دیتے بہت طرح کی problems ہیں پانی کی سمجھ 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 بھوس کلان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے مطلب ہاں ٹھیک ہے کچھ حد تک آپ بول سکتے ہیں سمجھ ہیں وہاں پر اسکشہ کی سمجھ 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 سڑکو کی سمجھ پہلے جیسی اتنی نہیں ہے پر کئی کئی پر ہیں اب دلی والوں کے لیٹے ایڈوینچر ہو گیا سال میں انہوں نے جانا ہے دس دن پندرہ دن کے لیے اب پندرہ دن کے لیے اگر وہ وہاں جا رہے ہیں تو ان کو اپنی جمین اپنا گھر چاہیے پہ اس کی رکھوالی کون کر رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں وہی جس نے ان کو بیچا ہے آج وہ اپنے گھر کا خود چوکیدار بن کے بیٹھا ہے یہ سمجھ ہے ہے آج اس گھر کے برطن وہ مانج رہا ہے جو اس کا مالک تھا یہ سب سے بڑی سمجھ ہے تو بھو کانون جب تک نہیں آئے گا بھار کے لوگوں پہ اسی پر پہلے روک لگی تھی دھائی سو میٹر کی روک لگی ہے پر اس کے بھی لوگوں نے اتنے توڑ کانون میں جب بولتے ہیں تالے بنتے ہیں تو اس کی چابیاں بھی پچاس بن جاتی ہے یہ ہی وہ عدیکاری ہیں جو چابیاں بھی بنا بتاتے ہیں کی اگر ساری چیزیں سے نکلتی ہے راج نیتی بھی نکلتی ہے آپ سے صدبہ بھی نکلتا ہے ایک سمودائی وشیش سے ہو کر یہاں تک آنا بات ہے دیش کے سروت سممان کی بھارت رت نمی کافی سالوں سے نہیں دیا گیا تھا کسی کو لیکن اب پانچ نام ان پندرہ دنوں جی کو پیوی نرسی مہرہاو کو پردھان منطری نریندر موڈی نے پوسٹ کیا پوسٹ کے ذریعے یہ خوش خبری دیش کو دی ہے اب دیکھیں ان کے پریوار تو ہیں وہ بہت خوش ہیں بہت ساری پتی نرسی مہرہاو کے بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کی ایسا سممان ہمارے پتا جی کو مل رہا ہے ان کے مرنے کے بعد ہم بہت ہی گد گد فیل کر رہے ہیں پردھان منطری کا بھار اچھا لگتا یہ سممان بہت پہلے مل جانا چوئے تھا 20 سال پہلے اتنا سمی لگ کیا چودری چرن سنگھ جین سنگھ سوامی ناثن وہ بھی کشی ویشش شگ کہے جاتے ہیں اور انہوں بہت ساری چیزیں کسانوں کی ہے مس پی لائے ہوا ہے لال کشن راتھی آترہ رام مندر آج جب دیش رام میں ہے تو انہیں بھار تر دینا سو بھاوک ہے کر پری تھا کور اتی پیش روک سے ہم صرف اور صرف اس لیے کی وہ تھے وہ ہیں اور رہیں گے بھارت کے رتن یا پھر چناب نسدیک ہے بہت کم سمیہ ہے اور اسے صرف راج نیتی درستر کونٹ سے ہم دیکھیں دیکھیں کاجول ایسا ہے کہ راج نیتی درستر کونٹ سے دیکھنا بھی چاہیے اور last مومنٹ پہ ہوا ہے تو دیکھتا بھی ہے پر یہ سبھی لوگ سممان یوگی ہیں لالکرشن آڈوانی کے آگر آب بات کرو کبھی سنصد میں دو لوگ ہوا کرتے تھے آج چار سو کی بات ہو رہی ہے لالکرشن آڈوانی کا بہت بڑا یوگدان بیجی پی کے لیے بھی دیش کے لئے بھی رام مندر کو لے کے بھی اور ہندو کی بھاونا کو جندہ رکھنے اور جاگرک رکھنے کے لئے ان کی بہت بڑا یوگدان میں یہ نہیں کہتا کئی لوگ بسار سرما نے گراف دکھایا اس میں دکھایا کہ جہاں جہاں سے رتھیاترہ نکلی وہاں کتنے لوگوں کا قتل ہو گیا مار گیا یہ سب بسار سرما نے نیگٹیو دکھایا بسار سرما بھول جاتے ہیں وہ کئی بار مجھے لگتا کہ وہ ہندو ہیں پورے ہندو راشتر میں پکش میں ہی نہیں وہ شاید وہ views کے چکر میں اور اس طرح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یہ منترا میڈیا جب تو ان کی بھوک جو ہے الگ لیبل پہ چلے گی یہ کہیں نہ کہیں ان کی دکھت ہے یہ جو سممان ہے آپ بھارت رتن کی جب بات کرتے ہیں تو بھارت رتن ایک ایسا سممان ہے کہ جنموں جنموں تک یاد رکھا جائے ہمارے بھارت رتن آج تک کتنے بھارت رتن ہوئے سید پچاس یا پچپن لوگوں بھارت کم لوگوں کو ملا ایسے بھی الزام لگے ہیں کہ اندرا گاندھی اور ریوان لانورت خود کو نومینیٹ کیا تھا بھارت رتن کے لیے یہ یہ بات میں بھارت رتن کے لیے اب میں چھوٹا سا بتاؤ کہ آدمی آتا بھی ننگا ہے اور جاتا بھی ننگا یہ رہ جاتا ہے اس کا سممان ٹھیک ہے میں نے بہت شب بلکل کلیر بولا سممان جو ہے نا اس کی پیڑیوں تک اس سب کو یاد رکھتا ہے ارے فلانے کا گھر ہے بھارت رتن ہے یا کیسری ملا ہے ان کو سپورٹس اگر میں بات کروں ہم رہتے ہیں ہزار میٹر کے یہاں پر لوگوں کے اندر بھوک کیا میرا بہت عالیشان مکان ہو اور اس میں دس کمرے ہوں اور یہ ہو وہ ہو وہ کیسے کمایا کیا کمایا امانداری سے تو نہیں کما سکتا آدمی اتنی جلدی اتنا بڑا اتنی مہنگی جمین پر مکان رہنے والے منوشی تین میہ بی بی اور ایک بچہ اور وہ بچہ باریوی کر کے چلا جاتا ہے تو دو لوگ اور باقی رہے نوکر سے رہتے کتنے ماتر پانسو سکوائر فٹ میں باقی جو نو سو پچاس سکوائر فٹ میں کون رہتا ہے کبھی سوچا آپ کون رہتا اس میں اس میں صرف آپ کا میں بولوں کہ اہم رہتا ہے میرا تورا مکان اہم کے علاوہ اس میں کوئی نہیں رہتا سممان جو رہتا ہے وہ کھلے میں رہتا ہے یہ سممان کی وہ بھاشا ہے یہ اگر ہر بھارتے کے اندر بھوک آ جائے کہ مجھے سممان کے لئے لڑنا ہے سممان کے لئے کام کرنا ہے ہر آدمی ماندار ہو جائے گا بھارت رتن ان کو دیا جاتا ہے جنہوں نے واقعے میں دیش کے لئے یوگدان دیا نرسیمہ راؤ کا بہت بڑا یوگدان ہے کارپوری تھاکور کا بہت بڑا یوگدان ہے اب سائنٹیسٹ ہے کرشی میں ان کا کتہ بڑا یوگدان ہے اب ان کی یوگدان کے بارے میں بتانا شروع کر ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا ان کی یوگدان کے بارے میں لوگوں کو پڑھنا چاہیے پھرڑنا لینی چاہیے یہ بھارت راجنیتی کا روپ جرور ہو گیا کہ کوئی راجنیتی دل ہی دیتا ہے میں بولتا کانگریس نے کیوں نہیں دیا بی جی پی نے بھی لالکرشنا اڈوانی کو دیا نا اپنے نیتا کو تم کو نرسی مہارا یاد نہیں آئے یا تم کو کل کے دن تمہاری سرکار آتی ہے تو تمہیں منمون سنگ یاد نہیں آئیں گے بی داغ نیتا ہیں ان موقع تھا کانگریس نے موقع ہر بار گوا دیا ہے ہر بار ہر چیز میں کیونکہ کانگریس کہتی ہم تو لانے والے تھے ہم لے کر نہیں آئے ہم کر نہیں پائے کچھ بھی ہو چاہے وہ مہیلاؤں کے لیے ارکشن کی بات ہو چاہے وہ اس سے پہلے UCC ایک ٹائم تھا جب کانگریس اس کی پکشدر تھی تب شاید BJP کا گٹھن بھی نہیں ہوا تھا جن سنگ تھا اس کے بات کچھ نہیں مطلب آپ نے سوچ نہیں کوشش نہیں کہ ہم آگاز کر دیتے ہیں انجام تک ہم پہنچیں گے نہیں لیکن BJP equality جو ہے جو آپ لگات کہہ رہے کہ وہ ہر چیز کا آگاز بھی کرتی ہے تو اس کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ راجلیت لہات سے BJP کو مل رہا ہے لیکن BJP کو بھی فائدہ کہیں نہ کہیں مل رہا ہے اور یہ جو پانچوں نام میں نے گنائے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے بہت بڑا گنیت ہے اگر اس پہ چرچہ کہیں گے گنیت تو جو ہو میں تو پھر کہوں گا کاجول کی گنیت جو بھی ہو نہیں کرتے تو لوگ کہتے کر دیا تو ہر ویکتی آج ایک سو چالیس بیارلیس کروڑ کی جن سکھیا کے آپ ذمہ دار ہو آپ کو سب کا دھیان رکھنا ہے یہ ضروری ہے تو ان چرچاؤں کے بارے میں بھارتی جنت پارٹی کو بلکل نہیں سوچنا چاہیے میں تو بولوں گا کہ بہت بہت دنیواد کہ آپ لوگوں نے کم سے کم ویپکس کے بھی ان لوگوں کو آگے لائے جن کو ان کی پارٹی خود بھول چکی تھی بہت ضروری تھا اور ان کو سممان دینا بہت ضروری تھا جا رہے ہیں اس پر بھروسہ ہے لیکن گنا گلے سب کچھ تیع ہو چکا ہے میرے خیال سے تین مہینے بھی نہیں چناؤ میں اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو سرکار چاہیے ہر